مجھے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں لہوری چنے جو کہ بہت زبردست ہے امید آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت پسند آئے گی اور مجھے بتائیے کہ کیسے بنے آپ لوگوں نے گھر میں بنایا تو کیسا ذائقہ ہے تو جلدے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اب یہ چنے ہیں میں نے بوائل کر کے رکھیں ہیں ٹھیک ہے تقریباً یہ آدھا کلو چنے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کالی مرچ ٹھیک ہے کالی مرچ پاورڈر چاہیے اور چاڑ مسالہ چاہیے اور یہ 3 سوسیس چاہیے ٹھیک ہے یہ وینگر ہے سویا سوس ہے اور چیلی سوس ہے اس وقت پیاز اور ٹوماتر کو میں نے اس کے اندر فرائے کر کے میں نے یہ پیسٹ بنا لیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے پیاز ٹوماتر اور لیسن ادھرک کو اکٹھا پیسٹ بنا لیا ہے گرینڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہزبی زلوت ہمیں آئل چاہیے یہ ہمیں چاہیے سفید زیرہ مطلب گرم مسالہ اور یہ ہے آئل یہ سابت دھنیا ریڈ مرچے مطلب ریڈ چیلی اور یہ ہے حلدی اور یہ ہے وہ سابت دھنیا تھا اور یہ ہے خوشک دھنیا مطلب پیسا ہوا دھنیا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سارے انگریڈینٹس بتا دیئے ٹھیک ہے میں نے چلی بھی بائل کر کے رکھ لیا ہے پہلے سے اور پیاز اور ٹوماتر کو ادھرک لیسن کے ساتھ گرائنڈ کر کے بھی رکھ لیا ہے تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرح مطلب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر زیرہ ڈال لیں گے جیس آئل کے اندر ہم نے پیاز ٹوماتر کو فرائی کیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم نے زیرہ ڈال دیا جو میں نے آپ کو انگریڈینٹس بتا دیا یہ لائٹ سے لائٹ براؤنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے لائٹ براؤنڈ ہو گیا اس کے بعد جب نے پیاز اور ٹوماتر کا مسالہ پناکے رکھا تھا اب ہم وہ اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ٹھیک سا پیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بلکل آئل الگ ہو جائے اور مسالہ الگ ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست یہ بن جائے گا تو ہم اسے اچھی طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھے مسالے کی بلکل بھی نہ آئے یہ اچھی طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے پھر ہم اس کے اندر مسالے ٹالیں گے جو میں نے آپ کو بتا رہی ہیں یلو ٹائپ کا تھا یہ اب میں اس کے اندر تمام مسالے ایڈ کر لوں گی جو میں نے آپ کو بتا رہی ہیں نمک، مرچیں، ٹھیک ہے یہ تمام مسالے ہیں چار مسالہ ٹھیک ہے سابہ دھنیا، پیسہ ہوا دھنیا، مرچیں اور حلدی وغیرہ جتنے مسالے آپ کو بتا رہی تھے اب یہ میں تمام مسالے اس کے اندر ایڈ کر لوں گی یہ میں نے تمام مسالے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اب یہ مسالے ایڈ کرتے ہیں پکتے ہوئے میں ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت زبردست تیسٹ آتا ہے آپ یقین کریں آپ کہیں گے دعائیں دیں گے یہ کھا کر کے واہو کیا چنیں ہیں یہ بہت تیسٹی لاہوری چنیں بنتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ لوگ ضرور اپنے اپنے گھروں میں ٹرائی کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے چنیں بنے ہیں میں نے آپ کو سوسیز بتائی تھی اب میں وہ سوسیز ڈال لوں گی پہلے میں ڈالوں گی وینگر یہ دیکھ لیں یہ شنگریلا والو کا ہے اور میں اب یہ وینگر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میں وینگر ڈال رہی ہوں یہ میں 4-5 ڈروپس وینگر کے ڈال لوں گی اس کے بعد ہے یہ چیلی سوس اس کے بھی میں 4-5 ڈروپس ڈال لوں گی بہت زبردستہ چائنیز سے زائکہ آ جاتا ہے اس سے یہ میں 4-5 ڈروپس ڈال لوں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈال بھی ہوں سویا سوس یہ سوس بھی میں اتنی ڈال لیں 4-5 ڈروپس اب میں اس کو اچھی پریکی سے مکس کر لوں گی وینگر ہونا چاہیے اور فائن سا پیسٹ ہو تو بہت بہت زبردست زائکہ آتا ہے دیکھیں اس پیسٹ سب کو پتا ہوتی ہے لیکن اپنے اپنے بنانے کے انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس انداز میرے انداز سے بنائیں گے تو یقین کریں بہت زبردست لاہوری چینے بنیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اور مزید پکائیں گے تک یہ بلکل ٹھیکی ٹھیکی سا پیسٹ بن جائے پھر ہم اس کے اندر چینے ایڈ کر لیں گے یہ اچھی طریقے سے پک گیا کیا مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس مسالے کی زبردست یہ آپ کلر تو دیکھی رہے گا آپ کو کلر بتا رہا ہوا کہ کتنا ٹھیکی ٹھیکی اور زبردست کلر آ چکا ہے مطلب یہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے مطلب اچھا اچھی طریقے سے پک چکا ہے مطلب فرائنگ ہو چکا ہے یہ آئل بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے الگ آئل بھی نکل گیا ہے اب ہم چلتے ہیں چینے ڈال لیں گے اور چینوں کو جس پانی میں ام نے اوبالا تھا ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال کے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال کے ہم نے چینوں کو بوائل کیا تھا جو اس کا پانی ہے وہ یہ ہے یہ ہم شوربے میں ایڈ کریں گے تاکہ اس سے مزید زبردست ذائقہ آئے یہ دیکھیں یہ ہے تقریباً پونا گلاس پانی کا مطلب ایک گلاس سے تھوڑا سا کم یہ میں اس میں ایڈ کر دیا ہے پانی ٹھیک ہے یہ پانی ہم جب اس کا ایڈ کرتے ہیں چینوں کا بہت زبردست ذائقہ آتا ہے اس کے بعد ہم ان چینوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے چینوں کو ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب اب ہم فلیم بھی تھوڑا سا ہائی کر دیں گے اور یہ دیکھیں بہت زبردست سے لہوری چینیں ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اسے پائیو منٹ کے لئے دم پر رہ دیں گے پھر پائیو منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھ ہی رہے ہیں ٹھیک ہے بہت زبردست ذائقہ آئے گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا ٹھیک ہے اب اسے میں پانچ منٹ کے لئے دم پر لگا دوں گی دم آ چکا ہے بہت لذیذ لگ گئے ہیں بلکل لہوری چنوں کی طرح ہے یہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اسے کانچ کے ڈونگے میں ڈال کر دکھاؤں گی پھر اوپر ہم تھوڑا سا دھنیا ڈال لیں گے دیکھیں گائی یہ میرے لہوری چنیں بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ میں اس کے اوپر دھنیا ڈال کے زبردست سے بنا چکی ہوں یہ کانچ کے ڈونگے میں میں نے ڈالیا ہے امید آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ